السلام علیکم دوستو میں ہوں زبیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاک ٹیک ورلڈ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو سکھر آئی بی ای یونیورسٹی کی جانب سے سندھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سکالرشپ دو ہزارت تئیس کا آگاس کر دیا گیا ہے تو دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل دیٹیل بتاؤں گا کہ کون سے سٹوڈنٹس اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سے نہیں کر سکتے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل کے اندر روزانہ کے بنیاد پر گورنمنٹ کی جابز کی اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اگر آپ جو ہے روزانہ گورنمنٹ جابز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ دی ویبیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکھر آئی بی آئی ایس یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے سکولرشپ ہے سو اس کو ہم سکرول ڈاؤن کرتے ہیں اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سسٹوڈنٹس الیجیبل ہیں اور آپ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں سکولرشپ کے لئے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ تین سو تری ہنڈریڈ کینڈیٹ سلیکٹ کیے جائیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبجیکٹس جس میں جو ہے انگلش میتھمیٹکس انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی آئی سی ٹی یہ سبجیکٹس جو ہے اس میں پڑھائے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو کچھ کورسز آفر کیے جائیں گے بی بی اے مارکٹنگ ایچھ آر ایم فائننس بی بی اے اس کے علاوہ جو ہے بی ایس اے ڈی بی ایس بی ای اور بہت سارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہاں پر آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ بھی ہے مین فیچرز آف پروگرام بھی ہے سو میں آپ کو مکمل یہاں پر ریٹیل بتاؤں گا سو سب سے پھلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو آپ کو چار سال کا یہاں پر جو ہے کورس کروایا جائے گا اس کے علاوہ الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فور بی بی اے بی ایس بی ایڈ آنس اور جو ہے اے ڈی سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوائرمنٹ جو ہے انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے ایف ایس سی وید منیمم ففٹی پرسن مارکس فور بی ایس میتھمیٹکس یعنی منیمم جو ہے آپ کی پچاس پرسن مارکس ہونی چاہیے فور بی ایس میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو انٹر میڈیٹ ہونا چاہیے یا ایف ایس سی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سو انٹر میڈیٹ ایف ایس سی یا جو ہے سیمی ہے اس کے علاوہ ان پری انجنیرنگ گروپ ٹھیک ہے وید منیمم مارک ففٹی پرسن مارکس ٹھیک ہے جو کم سے کم جو مارکس ہونی چاہیے وہ پچاس پرسن ہونی چاہیے ففٹی پرسن آپ کے اگر مارک ہیں تو آپ جو ہے اس اسکالرشپ کے لیے الیجبل ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ اٹھتالیس مارکس ہیں آپ کی انچاس مارکس ہیں تو آپ اپلائے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فور بی ای الیکٹریکل انجنیر انرجی سسٹم اینڈ کمپیوٹر سسٹم انجنیرنگ اس میں جو ریکارمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیمی ہے انٹریمیڈیٹ ای فی سی ان پری انجنیرنگ گروپ وید منیمم سکسٹی پرسن مارکس سو اس میں آپ جو ہے آپ کی جو مارکس ہونی چاہیے منیمم سکسٹی پرسن ہونی چاہیے اگر آپ کی ففٹی پرسن ہے پھر بھی آپ اپلائے نہیں کر سکتے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں فور بی ایڈ جو کہ دھائی سال کا ایکسٹینشن پروگرام سو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کینیڈیٹ ماسٹ ہیف بی ایسی بی کام اور فورٹینس یورس آف ایڈیوکیشن ان سائنس میٹس اور انگلیش وید منیمم ففٹی پرسن مارکس ان اینوال اگزیم نیشن ٹھیک ہے تو یعنی آپ کی جو ہے بی ایسی یا بی کام یا پھر چودہ سال کی کوئی ڈگری ایڈیوکیشن ہونی چاہیے سائنس کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ میٹسیمیٹکس یا انگلیش کے اندر منیمم جو آپ کی مارکس ہونی چاہیے پچاس پرسن اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیچرز جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹیوشن فیس نہیں ہے بلکل فری ہے اور اس کے علاوہ فری آف کاؤسٹ آپ کو بکس دیے جائیں گے فری آپ کو ہوسٹل فیسیلٹی دی جائے گی فری آف کاؤسٹ آپ کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن دی جائے گی فیسیلٹی پیکنڈ ڈراب کی اس کے علاوہ آپ کو مہانہ جو ہے سٹیپینڈ آپ کو ملے گا وہ چار ہزار آپ کو پر منت کا بھی ملتا رہے گا کینڈیڈٹ مست ہیف کمپلیٹڈ دیئر انٹرمیڈیٹ ان دی یور ٹو تھو تھاؤن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو یعنی جو کینڈیڈیٹس جس کینڈیڈیٹس نے جن اسٹوڈینٹس نے دوہزار بیس اکیس اور بائیس میں انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا ہے وہ جو ہے کانڈیڈیٹس جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں کانڈیڈیٹ مسٹ ہیف دومیسائل آف سندھ پروینس یعنی اسٹوڈینٹ کے پاس جو ہے سندھ کا جو ہے دومیسائل ہونا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیلیکشن ویل بی میڈ آن میرٹ کم جو ہے پورٹی بیسس ٹھیک ہے میرٹ پہ بلکل ہوگا یہ اسکالرشپ اس کے علاوہ اس کے آپ لاسٹ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جنوری 7 جنوری 2023 ایڈیمیشن جو ٹیسٹ ہوگی وہ ہوگی 15 جنوری 2023 ٹیسٹ سینٹر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مختلف اس میں ریجنز میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکھر ہیدر آباد کراچی مرپرو خاص شہید بین ازیر آباد لارکانہ جو آپ کو نزدیک ہوگا جو آپ کا ریجن ہوگا وہ آپ جو ہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ سینٹر اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس اسکالرشپ میں اپلائے کس طرح سے کر سکتے ہیں سو فرنس یہ آپ لنک دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے لنک دے دوں گا آپ جیسے ہی ویڈیو کے نیچے میں جائیں گے تو آپ جو ہے ڈریکٹ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے تو اب بات کرتے ہیں اس ویب سائٹ کی جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پلیٹ فارم شو ہو جائے گا سو فرنس اب آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے لاغن کا فارم آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ نہیں بنا ہوا تو آپ نے جسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے کریٹ اکاؤنٹ پر جسٹ آپ جسے ہی کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کریٹ اکاؤنٹ کا فارم اوپن ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے ایمیل ایڈریس ٹائپ کرنی ہے اس کے بعد اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد پاسورڈ اور کنفرم پاسورڈ اور آپ نے کرنا ہے Create اکاؤنٹ پر کلک جیسے ہی Create اکاؤنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک OTP کوڈ آئے گا وہ آپ نے OTP کوڈ کوپی کر کے آپ نے اس باکس میں انٹر کر کے جو ہے اوکے کر دینا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ریجسٹر ہو جائے گا so فرنس میں الریڈی یہاں پر ریجسٹر ہوں تو میں یہاں سے جسٹ ہو جاؤں گا لاؤک ان سو فرنڈز آپ جیسے ہی لاؤک ان کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پلیٹ فارم شو ہو جائے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پروگرام سندھ ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام ایڈمیشنس ٹو تھاؤزن تئیس ٹوئنٹی تھری ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پہ کرنا ہے آپ نے اوپن جیسے ہی آپ اوپن پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سو فرنڈ آپ جیسے ہی اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم شو ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ ساری انفرمیشن ایڈ کرنی ہے آپ کا ڈگری ٹائپ کیا ہے یہاں پہ آپ نے ڈگری ٹائپ جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے جسٹ میں یہاں پہ ڈگری ٹائپ کرتا ہوں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ڈگری لیول ٹھیک ہے آپ کی جو ہے آپ یہاں پہ ہائر سکول سیکنڈری سرٹیفیکٹ یا پیچلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ تھوڑا سا لوڈنگ لے گا آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے سو میرے پاس تھوڑا سا نیٹ سلو ہونے کی وجہ سے تھوڑا پروسس لے رہا ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈگری پریفرنس میجر اور اس کے علاوہ انسٹیٹیوٹ نیم یہاں پہ میں دوبارہ نیچے جو ڈگری کا اپشن ہے یہاں پہ میں جیسے ہی ٹیپ کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بی کام بی ایس سی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بی ایس سی کر لیتا ہوں آپ جو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوبارہ سے لوڈنگ لے رہا ہے سو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا نیٹ سلو ہے اس لیے تھوڑا سا لوڈنگ لے رہا ہے اس کے بعد یہ جیسے ہی لوڈ ہو جائے گا آپ نے نیکسٹ جو ہے جو آپ کا باکس ہوگا وہ آپ نے فل کر لینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پریفیرنس میجر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ سائنس کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انسٹیٹوٹ نیم یہاں پہ آپ نے اپنا انسٹیٹوٹ نیم لے دینا ہے جہاں پر آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے اس کے بعد یہاں پہ انسٹیٹوٹ سیکٹر آپ نے یہاں پہ سرک کرنا ہے پرائیوٹ میں کیا ہے یا گورمنٹ میں کیا ہے جو بھی ہوگا وہ آپ نے انٹر کر لینا ہے اس کے بعد انسٹیٹوٹ ڈسٹرک آپ کا کون سا ڈسٹرکٹ ہے کون سے ڈسٹرکٹ میں آپ نے یہ ڈگری حاصل کی ہے تو یہاں پہ کوئی بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہوگا وہ آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈ کرنا ہے ہے اس کے بعد یہاں پہ information جو ہے marks کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ starting year آپ نے کون سے year میں degree BSC degree یا intermediate degree جو بھی ہے آپ کے پاس کون سے year میں آپ نے start کی تھی اور passing کون سے year میں کی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے جو start کا ہے وہی دینا ہے کون سے year میں آپ نے degree start کی تھی اور کون سے year میں pass کی تھی ٹھیک ہے یہ آپ نے mention کر لینا ہے اس کے بعد یہ mention کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ mention کرنے کے بعد آپ کو جو بھی ہوگا تو آپ نے اس کے بعد یہاں پہ grading ٹھیک ہے میں just example کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی جو ہوگی آپ نے as it is آپ نے اپنی documents میں دیکھ کے آپ نے add کرنی ہے ٹھیک ہے marks آپ نے جتنی آپ کی marks ہیں وہ آپ نے select کر کے یہاں پہ اپنے marks بھی add کر لینی ہے اس کے بعد آپ کا جو roll number آپ کی slip پہ لکھا ہوگا وہ آپ نے roll number یہاں پہ add کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ total marks آپ نے آپ کی جو سلپ پہ لکھی ہوں گے کتنی marks ہیں اگر آپ کو جو intermediate کی slip ہوگی وہاں پہ لکھی ہوگی کہ آپ کی total marks کتنی ہے intermediate کی slip کے اندر اگر آپ کی total marks گیارہ سو ہیں تو آپ کو یہاں پہ گیارہ سو لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے obtained marks ہیں آپ نے کتنی obtained marks لیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے intermediate کی slip پہ لکھی ہوں گی تو mark sheet پہ لکھی ہوں گی تو آپ نے وہ smart sheet پہ دیکھ کے یہاں پہ اپنی جو obtained marks ہیں وہ آپ نے یہاں پہ add کرنی ہے اس کے بعد سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ مزید کچھ ڈیٹیلز مانگے گا آپ نے ساری ڈیٹیلز ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپلائے کر دینا ہے فرینڈز آپ یہاں پر ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں میں نے آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز بتا دیئے اگر کہیں بھی آپ کو کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کر کے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر سمجھ میں آئیے اگر اچھی لگی ہے تو پلیس سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ